تو سر سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب تو لگتا ہے کہ سیچویشن بلکل کولیپس کی طرف جا چکی ہے حکومت کچھ کام ضرور کر رہی ہے بہتری کے لیے لوگوں کی اور تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے مگر اب آپ سیچویشن کو کس طرف جاتا دیکھتے ہیں میرا ایک بیانی ہے جنرلہ ہے دوہزار اٹھارہ سے کہ دوہزار بچیس میں ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہونے پا رہا ہے جو غیر لسانے اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن مخلوط معاشرہ ہوگا اور غیر مذہبی نہیں ہوگا دوہزار پچیس تک مہنگائی کا گراف بڑھتا چلا جائے گا میڈل کلاس ختم ہو جائے گی نیچے تھوڑی سی لیور کلاس اور اوپر جو ہے تھوڑی سی الیٹ کلاس رہ جائے گی اور نکمے کو تو کام کرنا پڑے گا یہ گھروں میں جو ویلے سماجی کارکن ہیں انہیں بھی کام عبداللہ کرنا پڑے گا اللہ علیہ وسلم عزیزار بات اب کری رہے ہیں ہم سیاستدانوں کی تو میرے خیال سے ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ایک ہی چیز سمجھنا چاہتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کی رہائی کب ہوگی ہر بندہ یہ پوچھ رہا ہے اتنا سا قریب آتے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے پھر اتنا سا قریب آتے ہیں پھر کچھ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو اب کیسے دیکھتے ہیں اچھا جب قیدی نمبر 804 کی بات کرتے ہیں تو دو سو چھے ممالک میں دو سو ملک میں جانے والا انتہائی غیر معمولی شہرتی آفتہ مقبول ترین قیدی نمبر 804 جب آپ کہیں بھی جائیں اور سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ پاکستانی ہیں تو وہ بھی پوچھتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کب رہا ہوگی اب جب رہائی کی بات کرتے ہیں تو ان کی رہائی ان کے اقتدار سے منسلک ہے لہذا ابیدلی دورست دکھائی دیتی ہے والا علم بساپ سواریم شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب خان صاحب جیل سے تب نکلیں گے جب وہ اقتدار میں آئیں گے یہ ایک ٹرائی انگل ہے اس ٹرائی انگل میں انتہائی غیر معمولی شہرتی آفتہ قیدی نمبر 804 جو کہتے ہیں کہ میں آخری گین تک لڑتا جب ہم نیچے والے کونے پہ آتے ہیں تو یہاں شیف برادران ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آخری سانس تک لڑنا آتا ہے اور جب ہم ٹرائی انگل کے اگلی طرف جاتے ہیں تو وہاں مطنب آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں وہ کھیلتے نہیں چال ڈالتے ہیں اور جب چال ڈالتے ہیں تو سامنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چاروں شانے چھت کر دیتے ہیں تینوں شخصیات مقدر کے بلبوتے پر کھیل رہی ہیں اب جب تینوں شخصیات کے مقدر کا متقابلی جائزہ لیتے ہیں تو قیدی نمبر 804 کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر پائی جاتی ہے وہ تھوڑی سی بکھری ہوئی ہے جو ابھی کافی عرصہ پہلے جب ہم پی ٹی وی دیکھا کرتے تھے تو ایک سلائیڈ آتی تھی کہ انتظار کیجئے ابھی پی ٹی آئی والوں کو انتظار کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد راوی لکھتا ہے سب چین ہے پلالبی سوا کتنا انتظار ابھی کافی انتظار ہے اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں میں نے جب ان کا سلسلہ ایک شروع ہوا تھا نا وڑ گیا اس پر میں نے آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں کر کے گیا ہوں اور آپ کے پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ ان کی سی ای سی کی میٹنگ میں باقیادہ وہ ڈیسس ہوا اور ڈیسس ہونے کے بعد انہوں نے اپنے سوشل میڈیا سے یہ کہا کہ یہ پروگرام وڑ گیا گواہ سے اصلاح ختم کیا جائے اس لیے کہ ہم واقعہ بار بینچ اور پھر اس کے بعد چیمبر آف کامرس اور براہ راست پبلک سے جو رابطہ کر رہا ہے اس کے بجائے وڑ گیا میں داغل ہو گئے ہیں تو سچویشن یہ ہے کہ عبداللہ جو بولتے ہیں وہ سنا بھی جاتا ہے اور یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے والعالمی صاحب سر مگر فور در ریکارڈ ایم پریٹی شور کہ لوگ مجھے نہیں سن رہے تھے آپ کو سن رہے تھے ایک ہی بات ہے ناشی جب میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو لوگ مجھے سنتے ہیں ناشی عدیس صاحب ابھی آپ نے بات کی کہ خان صاحب کے ہاتھ پر جو مقدر کی لکیر ہے وہ تھوڑی مکھری ہوئی سی ہے آپ کو کتنا عرص ہو گیا خان صاحب کا ہاتھ دیکھے اچھا نائیٹی نائیٹی سکس میں میں نے خان صاحب کا ہاتھ دیکھا تھا پھر اس کے بعد انہی کے بارے میں جب میری پیشگوئی غلط ثابت ہوئی میں ایسے یہ کینگ میکر کی تو میں ٹی وی کو خدا حافظ کر گیا تھا ٹی وی کو خدا حافظ کرنے کے بعد پوری قوم سے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ جب تک میں اس کی علمی توجیح پیش نہیں کرتا میں تب تک کوئی پیشگوئی نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد نیو لازاف پامیسٹری بائے صادق ملک پامیسٹ لے کر آیا اور اس کی علمی توجیح پیش کی اور پھر اس کے بعد اب جس نتیجے پر پہنچا وہ 32 راجہ یوگ 101 غیر معمولی علامات اور خان صاحب کے ہاتھ پر جو راجہ یوگ پائے جاتے ہیں وہ اس سے پہلے نہیں پڑے جاتے تھے یہ بائے بہرت ہوتے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو یہ چھوٹی بوٹی جو بکھری مقدر کی لکیر ہے وہ تب بھی بکھری تھی اب بھی بکھری ہے اور عمر کے جس حصے میں مستاقم تھی وہ تب بھی مستاقم تھی اب تھوڑی سی غیر مستاقم ہے اور آگے چل کر جب مستاقم ہوگی تو مستاقم ہونے کی علامات پائے جاتی ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا قیدی نمبر 804 کبھی میں چھوڑ کر نہیں بھاگتا یہ میں بھی کہتا ہوں کیونکہ ان کے ہاتھ پر سارے کے سارے ابہار نمائیا اور پھر اس کے بعد موٹ آف جوپیٹر پر راجیوگ کی بھی علامات پائی جاتی ہے واللہ علم بسواب جسر خان صاحب کیا بات ہم کری رہے ہیں اور ہم اتنی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں تو سب سے ریسنٹ جو ایک ٹربل دیکھا جائے خان صاحب کے لئے آیا وہ تھا عدد کیس میں ان کی جو پیٹیشن ریجیکٹ ہو گئی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سوری ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا given the fact کہ آپ بشرا بی بی اور خاور مانکہ سے related بھی کچھ چیزیں ہیں ہمارے پچھلے ایک شو میں کہتے ہیں اچھا اس طرح سے آئے کہ خاور مانکہ سے بھی بشرا بی بی کی شادی سے پہلے ملاقات ہوئی بشرا بی بی سے بھی شادی سے پہلے ملاقات ہوئی اس دفعہ جب پاکستان کے تمام پیشینگو حضرات کہ یہ وعدہ باف گواہ بن جائیں گی ان کو ڈیورس ہوگی ریج لالے تو چکے پھر اس کے بعد میرے پاس خواہ صاحب کے اور ان کے ہیڈ پریٹ تھے تو میں نے کہا کہ اب کے وہ وفا کریں گی اور وہ وفا کر رہی ہیں نمبر ون نمبر ٹو خاور مانے کا بیسیکلی چھوٹے ہاتھ بنیادی طور پر سنگ دل اور بے وفا لوگوں کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہیں ان کی جسمانی ساخت سے تھوڑے سے پامولی سے چھوٹے ہیں جس کی بنیاد پر انہیں کہا جائے گا کہ خاور مانے کا تھوڑے سے سنگ دل اور بے وفا ہے واللہ علم بے سواب اب یہاں بہت زبردست دریقے سے نیچے کومیٹس آئیں گے کہ بے وفائی تو بشاوی بھی نہیں کی ہے لیکن راستہ خاور مانے کا نے دیا ہے واللہ علم بے سواب اور اس قیمت تھوڑی سی آپ کو ہسٹری نہیں بلکہ ایک ٹپ دیتا چلو کہ تین سال سات ماہ اقتدار میں رہنے کے بعد جب مجھے بھی پتہ تھا کہ اقتدار سے نکل رہے ہیں تو میری باقیدہ خاور مانے کا سا ملاقات حق فرید فام خوص میں ہوئی ایک بڑی لمبی نشست میں کر کے آیا ان کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ وہ جانتے تھے اس سے زیادہ میں آگے بات نہیں کرنا چاہوں گا وہ پرسنل ہو جائے گی اور لوگوں کی پرسنل باتیں نہیں کرتا کیوں ہر بات راز نہیں ہوتی ہر بات میں ایک آت بات راز کی ہوتی ہے راز رکھیا جاتا ہے اور بات کر دی جاتی ہے بالکتر سے ہوتی ہے جو ہوتی ہے